ٹی ایم سی رکھنے پارلیمان نسرت جہاں کے شادی کے معاملے میں ایک دلچسپ موڑا گیا ہے نسرت جہاں نے اپنے شوہر نکل جین سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ انہوں نے خود سے شادی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب غیر ملک میں ہوئی شادی کی غیر قانونی ہی تھی تو طلاق کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ نسرت جہاں ہیں آپ انہیں اچھی طرح سے پہچانتے ہوں گے ٹی ایم سی کے رکھنے پارلیمان بن کر جب نسرت جہاں لوگ صبح پہنچی تو حلف برداری کے دوران انہوں نے اپنا نام نسرت جہاں روحی جین کہا سوال ہے نسرت نے اپنے نام میں جین کیوں جوڑا جواب ہے نسرت کی شادی نکل جین نام کے بزنسمن سے ہوئی تھی لہٰذا نسرت نے اپنے نام کے ساتھ جین لگایا لیکن یہ شادی اب تنازے میں ہیں نسرت کے ایک بیان نے سب کو چوکا دیا ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں نسرت جہاں نے لکھا ہے کہ ان کی اور نکل کی شادی غیر قانونی ہے کیونکہ یہ شادی ہندوستان میں نہ ہو کر ترکی میں وہاں کے قانون کے مطابق ہوئی اور اب وہ دونوں ساتھ نہیں رہتے ہیں نسرت جہاں نے لکھا ترکی شادی قانون کے مطابق غیر ملک کی سرزمی پر کی گئی یہ شادی غیر قانونی ہے اس کے علاوہ کیونکہ یہ ایک انٹر ریلیجن شادی ہے اس لئے اس شادی کا ہندوستان کے سپیشل میریج ایکٹ میں ماننے ہونا ضروری ہے جو نہیں ہوا ہے قانون کے حساب سے یہ شادی لیگل نہیں ہے بلکہ ایک رشتہ یا لیوین ریلیشنشپ ہیں ایسے میں تلاق لینے کا سوال ہی نہیں ہے نسرت جہاں نے سات پوائنٹ میں لکھے اپنے سٹیٹمنٹ میں نکل جین پر کئی سنگین الزام آیت کیے اور کہا جو شخص خود کے امیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ایسا کہتا ہے کہ میں نے اس کا استعمال کیا وہ شخص میرے بینک اکاؤنٹ سے غیر قانونی طریقے سے پیسے نکالتا رہا مجھ سے الگ ہونے کے بعد بھی اس نے کئی مرتبہ میرے بینک کھاتے سے پیسے نکالے میں نے یہ بات بینک اتھارٹی کو بتائی ہے اور جلد ہی پولیس میں بھی شکایت درچ کراؤں گی نسرت جہاں نے یہ بھی الزام لگایا کہ نکل جین نے ان کی ساری جویلری رکھ لی ہے اپنے سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ میری کئی چیزیں جس میں میرے بینکس کپڑے اور کئی سامان شامل ہیں ابھی بھی اس کے پاس ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ میری ساری جویلری جو کی مجھے میرے پریوار دوستوں اور رشتہ داروں سے ملی تھی اور میں نے خود بھی خرید دی تھی وہ ساری جویلری اس کے قبضے میں ہیں نسرت جہاں نے دو سال پہلے یعنی جون 2019 میں نکل جین سے شادی کی تھی نسرت نے کہا کہ وہ کافی پہلے اپنے شوہر سے الگ ہو چکی ہے میں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی لوگوں کو بھی اس بارے میں چرچہ نہیں کرنے چاہیے میں میڈیا سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جس شخص سے میں کافی پہلے الگ ہو چکی ہوں اسے میرے ساتھ نہ جوڑیں اور ایک ہیرو کی طرح پیش نہ کریں نسرت جہاں کا اسٹیٹمنٹ نکل جین سے اپنے رشتے پر ہے لیکن اسٹیٹمنٹ میں کہیں بھی انہوں نے نکل جین کا نام نہیں لکھا جس شخص کے نام کا سندور نسرت کی مانگ میں دیکھتا تھا آج اسی شخص کے ساتھ وہ اپنا نام نہیں جوڑنے کی اپیل کر رہی ہے نسرت کے اس بیان کے بعد نکل جین سے جب اس کی رائے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں اب تک کچھ بھی نہیں کہا ہے اور نہ ہی کہوں گا یہ معاملہ کورٹ میں ہے اور کورٹ اپنا کام کر رہا ہے اس معاملے میں سیویل سوٹ چل رہا ہے اور عدالت اپنا کام اچھے سے کر رہی ہے سوال ہے کہ جس نسرت جہاں کی شادی کی ملک بھر میں چرچہ ہوئی مسلم ہوتے ہوئے بھی شادی کے بعد شوہر کے ساتھ سندور لگائے دکھی درگا کی مورتی کے سامنے انہیں آرتی کرتے دیکھا گیا اور پارلیمنٹ میں حلف برداری کے دوران اپنے نام کے ساتھ شوہر کا ٹائٹل جوڑا وہ نسرت جہاں اب اپنے شادی کے اوفیشل ہونے کی بات سے کیسے انکار کر رہی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی